حضرت مجدد علیہ السانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے تحجد کی پابندی نصیب ہو مجھے تحجد کی پابندی نصیب ہو میں سالہ سال تحجد پڑھو تو وہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ تحجد کی پابندی کر لیں پورا مہینہ پابندی کے ساتھ تحجد پڑھیں آنے والے سال میں اللہ رب العزت اپنی مدد فرمائیں گے اور اس کو تحجد کا دوام عطا فرماتے گی اسی طرح اگر کسی کو یہ شکوا ہے کہ میری آنکھ میرے قابو میں نہیں رہتی مجھ سے بدنظری زیادہ ہوتی ہے تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں وہ پورا رمضان المبارک اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں تو اللہ رب العزت اسے آئندہ پورے سال میں نگاہوں پر کنٹرول اطاف فرما دیں گے اسی طرح جو آدمی جھوٹ سے نہیں بس سکتا وہ چاہتا ہے کہ میں اس جھوٹ والے گناہ کو چھوڑ دوں کوشش کرتا ہے لیکن نہیں چھوٹتا تو وہ پورے رمضان المبارک میں جھوٹ سے بچے کوشش کرے کہ میں اس جھوٹ سے بچوں جب وہ کوشش کرے گا تو ایک مہینہ تو وہ آسانی سے ایسے رہ لے گا کہ جھوٹ نہ بولے جب وہ رمضان المبارک بھی نہ جھوٹ کے گزارے گا تو اللہ رب العزت اسے آنے والے سال میں جھوٹ سے محفوظ فرما دیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنا رمضان المبارک گزاریں گے ہمارا آنے والا سال اسی طرح گزرے گا جس گناہ کو بھی ہم پورے رمضان کے لیے چھوٹ دیں گے اور جس عبادت کو ہم پابندی کے ساتھ پورے رمضان کریں گے اللہ رب العزت پورے سال کے لیے ہمارے لیے اس عبادت کو معمول بنا دیں گے اور ہمارے لیے اس عبادت کا کرنا آسان فرما دیں گے اسی لیے پورا رمضان المبارک باقعیدی سے تلاوت کریں اللہ تعالی آنے والے سال میں باقعیدی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال پابندی کے ساتھ تکبیر اولہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور اللہ تعالی آپ کو توفیق دے دیں گے تو آپ کو چاہیے کہ پورے رمضان میں ایک بھی تکبیر اولہ قضا نہ کریں ایک بھی شراب کی نماز قضا نہ کریں